عمران خان کب سے جانگیر ترین کو مافیا سمجھتے تھے؟ سینیا صحافی و کولم نگار حامد بن نے اپنے کولم میں جانگیر ترین کے سیاسی سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ واقعات پیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوزار دو کے الیکشن میں عمران خان میاوالی اور جانگیر ترین رحیم یار خان سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے۔ جانگیر ترین مسلم لکھاف کے ٹکٹ پر آئے تھے لیکن انہیں ان کے سسرال نے کامیاب کرایا تھا۔ کیونکہ ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود بھی ایکی ڈگری نہ ہونے کے باعث سیلیکشن نہ لڑ سکے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے تمام تر ریاستی طاقت کو بروے کارلاتے ہوئے نیپ کے ذریعے پیپلس پارٹی میں ایک پیٹریوٹ گروپ بنایا اور اس گروپ کی مدد سے میر زفراللہ جمالی وزیراعظم بن گئے۔ جانگیر ترین وزارت سے محروم رہے تو ان کا زیادہ وقت لاہور میں گزرنے لگا۔ پنجاب کے وزیراعلا چودری پرویز راہی نے انہیں اپنا مشیر بنا لیا۔ زفراللہ جمالی کی جگہ شوکت عزیز وزیراعظم بنے تو جانگیر ترین کو وزیر سنت بنایا گیا۔ وزیر سنت بننے سے پہلے وہ ایک شگر مل کے مالک تھے۔ وزیر سنت بننے کے بعد انہوں نے دو نئی شگر ملے قائم کی۔ حامد بن نے لکھا کہ عمران خان جب کبھی جانگیر ترین کو کیپٹل ٹوک میں دیکھتے تو مجھ سے پوچھتے سنا ہے یہ بڑا امیر آدمی ہے۔ یہ ایک مافیا ہے جس نے سیاست پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دیکھ لینا میں اس مافیے کو کلین بولٹ کر دوں گا۔ جنوری دوہزار گیارہ میں جسٹس ریٹال وجی الدین احمد تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو سنجیدہ حلکوں میں تحریک انصاف کی اہمیت بڑھنے لگی۔ اکتوبر دوہزار گیارہ میں تحریک انصاف نے میرار پاکستان لاہور پر ایک بڑا جلسہ کیا تو ایک دن جانگیر ترین نے مجھ سے پوچھا کہ تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے۔ جانگیر ترین مسلم لکھ کاف سے مسلم لکھ فنکشنل میں آ چکے تھے اور باعثر سیاستدانوں کا ایک ہم خیال گروپ بنا کر تحریک انصاف پر قبضے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ امران خان نے مجھے ان کے بارے میں کیا کہا تھا لیکن یہ ضرور کہا کہ تحریک انصاف آپ کے مزاج کی بات ہی نہیں۔ جانگیر ترین مسکرائے اور کہا کہ امران خان بڑا مہنتی ہے اس سے ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ دسمبر دوہزار گیارہ میں جانگیر ترین نے اویس لگاری جمال لگاری غلام سرور خان اور عساق خاکوانی وغیرہ کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ کچھ دن کے بعد امیر مقام کو تحریک انصاف میں اعلانے کے معاملے پر امران خان اور اویس لگاری میں بحث ہو گئی۔ امران خان نے کہا کہ مجھے امیر مقام جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اویس لگاری نے سمجھانے کی کوشش کی۔ خان صاحب نے کہا تمہیں سیاست کا پتہ نہیں۔ اویس لگاری نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں آپ ایچیسن کالیج میں میرے سینئر تھے۔ بڑے احترام سے عرض ہے کہ آپ کا دماغ کنکریٹ سے بھرا ہوا ہے۔ اویس لگاری تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ امران خان نے اپنی پارٹی میں الیکشن کر آیا تو جانگیر ترین سیکٹری جنرل بن گئے۔ پارٹی کے پرانے لوگوں نے سیلیکشن میں دھاندلی کی شکایت کی تو امران خان نے جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد کی سربراہی میں انکواری ٹربیونل بنا دیا۔ ٹربیونل کے سامنے گوا اور ثبوت آ گئے کہ پارٹی الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور ووٹ خریدے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزی جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔